اسلام علیکم ناظرین ناظرین روما سر بے رنگ کا بہت زیادہ انٹرسٹنگ کمال کا پرومو نشر کر دے گا جن لوگوں نے چینل کو نہیں سبسکرائب کے لازمی سے کرتے جانا چل جل سوڑے کو سٹارٹ کر لیتے تو ناظرین روما سر بے رنگ کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہو ایمل شہریار کے اوپر بہت زیادہ بھڑک رہی ہوتی ہے اور کہتی اگر آپ سمجھتی ہوتے ہیں تو آپ ان لوگوں کا جہاں وہ بلکل بھی ساتھ نہ دیتے اور یہاں پر ہماری محبت پر بلکل بھی داگ نہ لگنے دیتے یہاں پر کافی زیادہ یہاں پر اپنی بہن کی وجہ سے بھڑک رہی ہوتی ہے اور ناظرین باہر کھڑی ہو کے دردانہ سب کی سون رہی ہوتی ہے اور اسے کافی زیادہ جب وہ گصہ آ رہا ہوتا ہے اور ناظرین یہاں پر یہ جو وہ ص حالت کی وجہ سے ہی پریشان ہے اور یہاں پر یہ کہہ دیتی ہے صاف طور پر کہ یہاں پر امی جا وہ بلکل بھی چوپا نہیں رہوں گی میں اپنی امی ابو کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی جس کے بعد جو کچھ بھی ہو اور ناظرین اسے بلکل بھی پتا نہیں ہے کہ یہاں پر اس کے بعد کیا ہونے والا ہے اور ناظرین اب آنے والے اپیسوڑ میں یہ بھی ہو سکتا کہ ناظرین دردانہ آنٹی جا ہے یہاں پر اب سب کو جب بتا دے یہاں پر اپنی بہن فاخرہ کو کہ یہاں پر کی امیل جا وہ دھمکیاں دے رہی تھی شہریار کو تو ناظرین وہ اس کے بعد کیا کریں گی لازم سبتا جانا اور دوسرے جانب شہد یہاں پر اب جو سب کچھ پتا چل جائے گا یہاں پر اینی کے والدین کو کہ یہاں پر محروز کو کیا بیماری ہے اور اس کی وجہ سے یہاں پر وہ مرنے والا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ اس کی ماں رو رہی ہوتی ہے اینی امیل کے اور جس کے بعد یہاں پر شفیق انکل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہوا تم کیوں رو رہی ہو جس کے بعد یہ یہاں پر ہماری اینی کہ یہاں پر زندگی پر باد ہو گئی اس طرح کی کافی ساری جو ہم لوگوں کو باتیں سننے کو مل سکتے ہیں یہاں پر جو اسے پوچھنے کی پوری کوشش کریں گے یہ تمہیں کچھ کس نے بتایا جس کے بعد یہ ساری تفصیل بتائے گی کہ یہاں پر یہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے یہاں پر یہ لوگ شاید اس کے بعد محروز کے گھر میں ہوں گے کافی لڑائی جگڑا کریں گے اور یہاں پر اینک واپس دارنے کوشش کریں گے یہاں نہیں آئے گی لازمی سے اپنے کیم ترگزار کمنٹ سیکشن میں کرتے ہیں یہ تھوڑ سو پر ڈیکشن ویڈو کو پہفز آج کے اوڈو میں صرف ادنے ہیں اللہ حافظ